ہمارا دیش کرونا وائرس کی مہا ماری سے جوج رہا ہے اور ہم سب بھارت واسیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو سواست ویباق کے جو نردیش ہیں یا جو ان کے انسٹرکشنز ہیں اور جو ہماری سرکار کی طرف سے جو کچھ ہدایات دی گئی ہیں اپنے آپ کو گھروں میں رکھنے کی اس کی پوری پابندی ہمیں کرنی چاہیے اور سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پابندی کو کرانے میں وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے ابھی جو میڈیا میں جس طرح سے نظام الدین کے تبلیغ جماعت کے مرکز کو لے کر جس طرح سے چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے اور ایک طرح سے ایسے نازک حالات میں بھی جبکہ پورے دیش کو ایک جٹ ہو کر اس مہا ماری کا اور اس چنوتی کا مقابلہ کرنا چاہیے کچھ لوگ اور کچھ طاقتیں اس ماحول کو بھی کمیونلائز کرنے کی اور سماج میں ایک درار پیدا کرنے کی کوشش کرنے سے ایسے ماحول میں بھی نہیں چوک رہے ہیں اور میڈیا کا ایک حصہ اس کا مادہم بن رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اس کی تیاری پوری طرح سے نہیں کی گئی اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے تین چار دنوں پہلے ہزاروں کی بھیڑ دلی کی سڑکوں پر نظر آئی اپنے گھروں کو پیدل جانے کے لیے تو یہ جو استطیح ہے یہ بھی بہت چنتہ جنک ہے جس طرح سے کہا گیا کہ دلی کی سرکار نے یہ اچھا ظاہر کی ہے یہ عادیش دیا ہے ریکویسٹ کی ہے کہ تبلیغ جماعت کے جو مرکز ہے نظام الدین میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے ہمیں بڑا افسوس ہے اس طرح کی بات ہماری دلی سرکار کی طرف سے آئی ہے جبکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پچیس تاریخ سے جب سے لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا تبلیغ جماعت کے مرکز کے ذمہ داروں کی طرف سے تین لیٹر بقاعدہ پولیس کو پرشاشن کو لکھے گئے اور یہ بتایا گیا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں ان کو نکلنے اور نکالنے کی بندوبست کیا جائے گاڑیوں کے لائسنس دیے جائیں یا ان کو ان کے جگہ تک پہنچانے کی بندوبست کی جائے مگر اس پر کسی طرح کی توجہ پولیس اور سرکار نے نہیں دی اور آج جیسا کہ سامنے آ رہا ہے کہ اس مرکز کو تبلیغ جماعت کے مرکز نظام الدین کو نشانہ بنا کر اس پورے معاملے کو ایک کمیونل اور ایک سامپردائی رنگ دینے کی جو کوشش ہے یہ بہت ہی شرناک ہے بہت ہی افسوسناک ہے پچھلے دنوں جس طرح ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ گئے جبکہ لوگ ڈاؤن ہے کرفیو ہے سب کو گھروں میں لینے کی ہدایت ہے آخر یہ کس وجہ سے آئے اس میں کس کی غلطی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو دلی کی سرکار اور اس کے مکہ منتری کے خلاف افیار درج ہونی چاہیے اگر کانونی کاروائی کرنی ہے تو کہ جن کی لاپروائی کی وجہ سے جن کی بد انتظامیوں کی وجہ سے اور جن کی ویوستہیں نہ کر پانے کی وجہ سے لوگوں میں پینک کریٹ ہوا اور ہزاروں کی بھیڈ روڈ پر آ گئی اور لوگ ڈاؤن کا کھلے عام علنگن ہوا یا پھر اف آئی آر درج کرنی ہے کانونی کاروائی کرنی ہے تو پہلے ہمارے دیش کے گرہ منتری کے خلاف کرنی چاہیے کہ لا این آرڈر کی استطیق اس طرح سے بگڑ گئی اور آپ نے پوری تیاری نہیں کی اس طرح کے حالات کو پیدا ہونے کے بعد کیا حالات پیدا ہوں گے لوگوں کو کھانے پینے کی کتنی پریشانی آئے گی تو یہ جو چیزیں بگڑ رہی ہیں اس میں صرف ایک ورگ وشیس کو یا ایک دھرم وشیس کے لوگوں کو نشانہ بنانا اور اس کو ایسے نازک حالات میں ایسی دکھ کی گھڑی میں جب سارے دیشواسیوں کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اور سرکار کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے آپ اس طرح کی چیزوں کو کر کے اور دیش کے ماحول کو جو خراب کیا جا رہا ہے یہ بات مناسب نہیں ہے یہ بات صحیح ہے اور ہم بھی اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ناغرک کو تمام لوگوں کو جو سواست ویبھاغ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو جاری شدہ جو نردیش ہیں ہدایات ہیں ان کی پوری پابندی کرنی چاہیے اور جو لوگ ڈاؤن کے لیے سرکار نے جو آدیش دیئے ہیں اس کی پابندی کی جانی چاہیے چاہے وہ دھرم دھار میں کس تھل ہوں چاہے کسی دھرم کے ہوں یا اور جگہوں پر ہوں اور بڑی حد تک اس پر عمل کیا بھی جا رہا ہے اور جہاں کہیں کوئی کمیاں اور چوک ہو رہی ہے اس کی طرف سرکار کو بہت سنجیدگی کے ساتھ ایسے مسائل کو ڈیل کرنا چاہیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے نہ کہ اس طرح کے ماحول میں اس طرح کا ایک سامپردائی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ افسوسناک ہے جماعت اسلامی ہند سارے دیش واضیوں سے اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ ایسے نازک حالات میں ہمیں آپس میں سب کو مل کر ایک جٹ ہو کر اپنا دائیت بھی پورا کرنا چاہیے اور سرکار کی اور پرشاشن کی مدد بھی کرنی چاہیے اور سرکار اور پرشاشن چاہے دلی سرکار ہو یا دیش کی سرکار ہو ان کو اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سرکار کی طرف سے جیسی وغستائیں ہونی چاہیے جیسا انتظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس پر فوراں دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ہم جماعت اسلامی ہند بھی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ اگر ایسے کام میں جماعت اسلامی ہند جیسے سنگٹھن اور اس کے کاری کرتاؤں کی کہیں مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں موسیقی